اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز موسم ہے گرمی کا اور بازار میں بہت زیادہ عام آیا ہوا ہے تو ہم نے سوچا عام کا چار ڈالیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں کس طرح سے ہم لوگ ڈالتے ہیں ہر کسی کا مختلف طریقہ ہوتا ہے تو میں نے یہ عام کے پیسز کر لی ہیں باریک پار ایک چھوٹے چھوٹے پیسز کر لی ہیں گھروں میں تو اسی طرح سے عام کے پیسز بناتے ہیں کرنے کے بعد جی میں نے اس کو اکٹھا کر لیا ایک بالٹی میں اور اس میں ڈال دی ہے حلدی پانچ کلو عام ہیں اور بھر کے جو بڑا والا چمچ ہوتا ہے پانچ چمچ آپ نے ڈالنے ہے حلدی کے اور اس میں پانچ چمچ کے ساتھ چار چمچ پڑیں گے نمک کے نمک آئیوڈین والا نہ ہو بلکل بھی خیال رکھیں جو دوسرا عام نمک ہوتا ہے وہ نمک لینا ہے اور پانچ کلو عام میں چار چمچ آپ نے وہ ڈال دینا ہے بھر کے اچھی طرح سے اور اچھے والے چمچ ڈال دینے ہیں آپ نے پانچ حلدی کے وہ میں نے ڈال دی ہے اس میں اور ان کو اچھی طرح سے اب حلال ہوں گی ایک دن تک ان کو سٹے کروائیں گے اور پھر ان میں سے پانی نکل آئے گا جو پانی کسی کام کا نہیں ہوتا وہ پھینک دینا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ایک دن کے بعد عاموں کی حالت کچھ اس قسم کی ہو جائے گی کچھی ہڈی ساری میں نے نکال دی تھی کاٹتے ہوئے تو اب یہ جو پانی ہے یہ میں نکال دوں گی پانی اس کا ضائع کر دیں گے ہم نکال دیں گے اس کے بعد میں نے آئل گرم کر لیا تھا تھوڑا سا اس پانچ کلو عام کے لیے ایک پاؤ آئل بہت رہے گا تو یہ آئل میں نے گرم کر لیا تھا ہمیشہ جب سرسوں کا تیل آپ اچار میں ڈالیں تو پہلے اس کو تھوڑا سا پکا لیں جیسے اس میں ایک پھول آئے آپ فوراں اسے اتار دیں اور پھر اس کو جب عام کے اچار میں ڈالیں یا کسی بھی اچار میں ڈالیں تو تھنڈا کر کے ڈالیں سونف لے لیے ایک پاؤ ایک چھٹانک اس میں کلونجی اور ایک پاؤ میتھی دانا میتھرے بھی کہتے ہیں اس کو آئل ٹھنڈا ہو چکا ہے تو ہم اس کو ڈال دیں گے اب بارٹی میں جہاں پہ اچار ڈال رہا ہے اچھی طرح سے جب یہ سب پیسز پر لگ جائے تو پھر مسالے ڈالیں اگر آپ تھنڈا سرسوں کا تیل ڈال دیں گے اچار میں تو اس کی ایک مخصوص جو سرسوں کی سمیل ہوتی ہے وہ آتی رہتی ہے اور وہ پھر ختم نہیں ہوتی اچھی نہیں لگتی کھانے میں گرم کرنے سے وہ ساری سمیل اڑ جاتی ہے اس کی اور ٹیسٹ اس کا وہی رہتا ہے کہ ضائعیت میں کوئی کمی نہیں آتی اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اس کو ٹائم دیا تھا تاکہ یہ لاسٹ تک اس کے ہر پیس تک پہنچ جائے عام کی جو ہے ایک پیس اس کو چیک کر لے کہ گل گیا یا نہیں تو یہ ایک دن جو ہم نے حلدی اور نمک ڈال کے رکھا تھا اس سے یہ نرم ہو جاتا ہے اور یہ اسی طرح کا اچار رہے گا آپ چاہے اس کو چھ ماہ تک استعمال کریں یہ فریش اچار رہتا ہے سرسوں کے تیل والا مکس نہیں ہوتا گھلتا نہیں ہے اب اس میں مسالے ڈالنے کی باری آگئی ہے تو ڈال دیں گے ہم اس میں سونف اور ساتھ اس میں کلونجی اور میتھروں کا جو مکس کیا تھا وہ ڈال دیں گے ایک پاؤ میتھرے تھے اور ایک چھٹانک کلونجی تھی جس کو زیادہ مسالے پسند ہے وہ یہ پورا مکسٹر ڈال دے اور جس کو کم پسند ہے وہ تھوڑا ڈال دے مجھے اس میں اچار میں لال میرج کو ٹی وی بہت اچھی لگتی ہے یہ آپشنل ہوتا ہے دل چاہ رہا تو ڈال دیں ورنہ نہ بھی ڈالیں تو کچھ نہیں لیکن مجھے کیونکہ بہت پسند ہے اس لئے ہم لوگوں نے تو ڈال دی ہے تو چاہ مجھ اس میں لال میرج کو ٹی وی ڈال دی ہے چھ ماہ تک آپ کا اچار یہ اسی پیاری سی شکل میں فریش شکل میں رہ گا جس کو دیکھ کے کھانے کو دل چاہے گا بہت مزا آتا ہے کھا کے اس کو فرنڈز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر اور اس پر اچھا سا کمنٹ کیجئے گا تھانکیو سو مچ فر وچنگ اللہ حافظ